ہم حاضر ہیں شبہ کے عزالہ جیسا کہ میں بتا دیا تھا کہ اس سیگمنٹ میں ہم حضرت سے ان سوالات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں جن کے ذریعے اسلام یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مسلمانوں کے ذہنوں میں شکوک و شبات پیتا کیے جاتے ہیں تو اس سیگمنٹ کے تحت بہت سے ایسے سوالات پر گفتگو ہو چکی ہے اور آج بھی اسی طرح کا ایک اہم سوال ہمارے پاس آیا ہے آپ لوگوں کی طرف سے وہ ہم حضرت سے آج انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ہمارے مسلمانوں سے اعتراض کرتے ہیں کہ آپ ہم اگر کسی مورتی کے آگے ہم جھکیں اور مورتی کی ہم عبادت کریں تو آپ اس کو شرک کہتے ہیں جبکہ خود آپ حج کے موقع پر خاص طور پر سا اتنے لوگ اسے بیت اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں جو کہ غیر اللہ ہے اور اس کے گرچکر کارتے ہیں اس کے آگے جھکتے ہیں آپ ابھی بھی اگر نماز پڑھیں گے تو اسی کی طرف جھکیں گے تو یہ کیا یہ سب کچھ اسی طرح سے نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں تو ہمارا غلط اور آپ کا صحیح اصل میں یہ بڑا مسکنسپشن ہے کیونکہ ان کے مورتی کو سجدہ کرنے اور ہمارے بیت اللہ کی طرف سجدہ کرنے اور تواف کرنے میں آسمان زمین کا فرق ہے اس لئے کہ ہم اینٹ اور پتھر کے اس مکان کو اس کوٹھے کو سجدہ اصل میں نہیں کرتے در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو سجدہ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات کیونکہ بہت بڑی ہے وہ اس کو ایک جگہ پر سمویا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ جہ سے جو ہے وہ آزاد ہے وہ مشیر مغرب شمال جنوب اوپر نیچے ہر طرف پھیلی ہوئی ہے تو اس ایک ذات کو مرکوز کر کے ہم سجدہ کرنے سکتے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا لطف و کرم فرمایا ہم پہ کہ اللہ نے اپنی ذات کی تجلی اس مکان پہ ڈال دی جہاں پر وہ بیت اللہ ہے اس جگہ پہ اللہ اپنی ذات کی تجلی ڈال دی تجلی کہتے ہیں اکس کو تو گویا کہ اللہ کی ذات اور وہ تجلی اس کا اکس ہے اور اکس کا ہی اصول ہوتا ہے کہ اکس کے اندر آپ جو ہے وہ بڑی سے بڑی چیز کی تجلی اکس کے اندر چھوٹی کر کے دیکھ سکتے ہیں چونچہ ایک آئینہ ہے آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو آپ کی ذات اور آئینے کے اندر آنے والاکس دونوں بالکل سیم ہیں کیونکہ یہ یاد رکھے ذات اور اکس جو ہوتا ہے اس میں آئینیت ہوتی ہے آئینیت ہوتی ہے لہذا آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوگا ہنسے ہیں تو وہ اکس بھی ہنسے گا آپ روئے تو اکس بھی روئے گا آپ حرکت کرے وہ اکس بھی حرکت کرے گا کیونکہ دونوں میں آئینیت ہے ہاں قوت و زوف کا فرق ہے کیونکہ جو اصل ذات ہے اصل جو ہے وہ قوی ہے وہ بہت مجسم ہے جو آئینے کے اندر آرہا ہے وہ ضعیف اور لطیف ہے لیکن ہے اینیت تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا اکس جو ہے اس بیت اللہ کی جگہ پر نازل کر دیا تو جب ہم اس کو سجدہ کرتے ہیں تو پوری کی پوری ذات اس آئینے کے اندر جو مرکوز ہو جاتی ہے مثل سورج ہے سورج کتنا بڑا ہے اب اتنا بڑا سورج جو ہے وہ سمویا نہیں جا سکتا زمین میں کیونکہ سینکڑوں زمینے جو ہیں وہ سورج کے اندر سما سکتی ہیں اتنا بڑا سورج کیونکہ سورج کررہ عرض سے بہت بڑا ہے سورج تو زمین میں نہیں سما سکتا لیکن اگر ایک آئینہ رکھ دیں اس آئینے میں اس کا اکس آ رہا ہو تو اس اکس کے اندر آئینے کے اندر آپ پورا سورج دیکھ سکتے ہیں اور اتنا دیکھ سکتے ہیں کہ اس اصل میں اس آئینے والے سورج میں اتنی آئینیت ہوتی ہے کہ آپ آئینے سے آئینے لگاتے جائیں تو یہ کہ ہندیرے کمرے میں روشنی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ آتھی شیشہ لگا لیں اس کی حرارت کے ذریعے سے اس شیشے والے سورج کے ذریعے سے آپ کاغذ کو جلا سکتے ہیں تو کیونکہ دونوں میں آئینیت ہے حرارت اس میں بھی ہے حرارت اس میں بھی ہے لیکن قبض زوف کا فرق ہے کہ اصل کی حرارت زیادہ ہے اس آئینے والی کی حرارت کم ہے لیکن ہے دونوں میں آئینیت تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر یہ لطف و کرم کیا کہ اصل میں تو اللہ کی ذات کا ہمیں تواف کرنا ہے اللہ کی ذات کے سامنے سجدہ کرنا ہے اور ذات اللہ کی دنیا کے اندر کسی ایک جگہ مرکوز کی نہیں جا سکتی تو اللہ نے یہ بیت اللہ کو بطور آئینے کے اتار دیا یہ اصل میں ایک آئینہ ہے ایک میرر ہے اس میرر میں اللہ نے اپنی ذات کی تجلی ڈال دی اس کے اندر اللہ کی ذات کی تجلی مرکوز ہو گئی اب ہم جب سجدہ کرتے تو اصل میں اس اللہ کے ذات کے اکس کو سجدہ کرتے تو اس کو سجدہ کرنا ایسا ہے جیسے آئین کو سجدہ کرنا کیونکہ میں نے بتایا ہے کہ وہ اکس جو ہے تو وہ ذات کا آئین ہوتا ہے تو آئین خدا کو سجدہ ہم کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم اگر بیت اللہ کے اوپر کھڑے ہو تو بھی سجدہ کریں تو سامنے تو بیت اللہ نہیں ہے تو سجدہ کیوں ہو رہا ہے یا ہم بیشمنٹ کے اندر چلے جائیں تو بیشمنٹ پہ تین تہہ نیچے چلے جائیں سجدہ کریں تو بھی سجدہ ہو جاتا ہے حالانکہ اگر مہازات میں جائیں تو بیت اللہ تو زمین کے اوپر ہے ہم نیچے سجدہ کیوں ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو مکان ہے پتھر کا یہ کوئی اصل چیز نہیں ہے یہ تو ایک آئینہ ہے کہ جس میں اللہ نے ذات کا کس ڈالا پرنہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں تک یہ اللہ تبارک و تعالی کی تجلی ڈلیوی ہے جس تجلی کو ہم سجدہ کرتے ہیں اب یہ بات کہ دنیا میں اللہ نے یہ مکان پتھر کا کیوں بطور آئینے کے اتارا اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں بیت اللہ جو ہے وہ ہماری مادی اصل بھی ہے ہماری روحانی اصل بھی ہے چہانچہ اوپر سے جب چلتے ہیں تو اوپر بھی بیت اللہ موجود ہے نیچے بھی لیکن وطن یعنی زمین اور آسمان کے فرق کی وجہ سے کہ آسمانوں میں لطافت ہے زمین میں کسافت ہے تو وہاں پر اللہ تبارک وطالہ نے اپنے مکان کو لطیف بنایا ہے کیونکہ اوپر بیت المامور بھی ہے آسمان دنیا پر اور یہ تجلی اوپر چلی جاتی ہے اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے تو وہاں نور محض ہو جاتی ہے وہاں نور محض ہو جاتی ہے وہاں پر کوئی مکان نہیں ہے لیکن جیسے آسمان سے نیچے اترتی ہے تو زمین چونکہ کسیف چیز ہے یا مادیت ہے کسافت ہے جواہر ہیں تو اللہ نے مکان ایک جہر کی شکل میں یہاں اتارا ہماری مادی ضرورت ہے کیونکہ یہاں اگر نور محض کی شکل مکان ہوتا تو ہم سجدہ کرنے کے لئے ہمیں پھر بھی کوئی مرکز نہ ملتا ہم کہاں سجدہ کریں اس وجہ سے اللہ نے زمین میں ایک اینٹ پتھر کا مکان اتارا کیونکہ یہاں ہمارے لئے جو ہے وہ محسوس چیز ایک اینٹ پتھر ہی ہو سکتی تھی اس لئے ہم چونکہ خود کسیف ہیں لہٰذا ایک کسیف مکان شکل میں ہمیں دکھا دیا وانا یہی آئینہ جمال خداوندی اوپر بھی ہے لیکن وہاں وہ اس شکل میں نہیں ہیں وہاں لطیف ہے کیونکہ وہاں لطیف مخلوق آباد ہے نورانی فرشتے تو وہاں لطیف مخلوق چونکہ نورانی آباد ہیں لہذا مکان بھی نورانی یا ہم جسمانی خاکی آباد ہیں خاک کے بنے میں تو مکان بھی خاک کا بنا ایر پتھر کا اس لئے اللہ نے وہ اس کے اپنا آئینہ بنائے تو اس لئے سجدہ اس اللہ کی ذات کی تجلی کو ہے وہ اصل میں مکان کو نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا شبہ ہے جس سے انضاء بہت زبردست یہ تو پہلی دفعہ پتہ چلا ظاہر ہے کہ ناظرین کو بھی پہلی دفعہ پتہ چلا تو ناظرین ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے حضرت نے جواب دیا آپ لوگوں کے بھی علم میں اضافت